اسلام علیکم اسی طرح اگر ایک اکیملیٹیو جو ہے وہ ڈیفنس دیکھیں گے دونوں ٹرائلز کی اندر تو یہاں پر آپ کو ہر طرح سے پروسیکیوٹ کرنے سے لے کے ڈیفنس تک میں بھی آپ کو ہر جگہ آپ کو سیشن ٹرائل اور میجسٹریل ٹرائل کے اندر جو ہے وہ فرق ملتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے دو سو اکتالیس سے آن ورڈز دو سو پچاس تک اور دو سو پینسٹ اے سے آن ورڈز دو سو پینسٹ کے تک آپ ہم ان پرویجنز کو ون بے ون دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ڈیفنس جو ہے ہمیں ان پرویجنز کے اندر یہ ملتا ہے کہ جہاں پر دو سو اکتالیس سیکشن ہے وہاں پر ایک سمپل بات یہ بتائی گئی کہ جو پروسیجر ہے میجسٹریل ٹرائل کے اندر وہ کون سا فالو کیے جائے گا لیکن دوسری طرف جو ہے اگر آپ دو سو پینسٹ اے کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک پولیس ریپورٹ اور ایک پبلک پروسیکیوٹر کا بھی جو ہے وہ آہ ڈیوٹی ملتی ہے کہ جو ٹرائل ہے بیفور سیشن ٹرائل آہ ڈیٹ شیل بھی کنڈکٹیڈ بائی دی پبلک پروسیکیوٹر تو اب دوسرا کوسشن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا ایسا سیشن ٹرائل میں ہی صرف ہے یا میجسٹریل ٹرائل میں بھی ہے یہ ڈیفرنس موجود ہے سٹیچورٹری پرویجنز کے اندر کیونکہ یہاں پہ میجسٹریل کوٹ کے اندر ایکسپلیسٹلی کہیں پر بھی جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر کا کسی سینس کے اندر پوری آہ جو ہے ٹرائل اس کے اندر ذکر نہیں ملتا سوائے آپ کو دو سو انچاس اے سی آر پی سی کے اندر جہاں پر صرف یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوٹ ایٹ اینی سٹیج اگر آہ کسی ملزم کو ایکوٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے پبلک پروسیکیوٹر کو اس بابت شوکاس دیں گے کہ اس کو کیوں نہ ایکوٹ کیا جائے اور پھر اس کا جواب تحریر کریں گے تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یہ ٹرائل بھی پبلک پروسیکیوٹر ہی کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ دوسری پرویجنز کے ساتھ اگر ہم لوگ ملا کے پڑھیں جیسے آپ کو فور نائنٹی ٹو سی آر پی سی سے آن ورڈ چار سو پچانوے سی آر پی سی تک وہاں پر جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر کی ایک جنرل ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ ہیں جہاں پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر کریمنل کیس جو ہے پولیس رپورٹ پہ جو ہوگا ان کے جو انچارج ہیں وہ پبلک پروسیکیوٹر صاحب ہوں گے اور اگر کوئی پرائیویٹ کانسل ہیں تو وہ جو ہیں صرف ان کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں اور وہ ڈریکٹلی چارج کسی کیس کا نہیں لیں گے جن کیسز کا چارج جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر صاحب کے پاس ہے تو یہاں ان کے پرویجنز کے ساتھ ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جب سال دوزار چھے کے اندر پبلک پروسیکیوٹر ایکٹ آتا ہے تو اس کے اندر پھر ساری ڈیوٹیز جو ہیں وہ الگ سے ریکروٹمنٹ سے لے کے ہر چیز تک جو ہیں وہ الگ سے ڈیفائنڈ کی گئی اور وہ بسلی جو ہے سپیشل لاہ ہمیشہ سپر سیٹ کرتا ہے سی آر پی سی کو یا کسی بھی اور پروسیجر لاہ کو بٹ سٹیل وہ اینیبلنگ پرویجنز جو ہیں اس کے اندر سی آر پی سی کے اندر وہ موجود ہیں کسی قسم کی کنٹرڈکشن نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی بھی اگر ہم سیکشن ایٹ نائن ٹین پڑھیں تو وہاں پر جہاں پر پاورز اور ڈیوٹیز آف دی پروسیکیوشن موجود ہیں وہاں پر بھی پروسیکیوشن کنڈکٹ کرنا ان بہاف آف دی گارمنٹ اس دی سول ڈیوٹی آف دی پبلک پروسیکیوشن سو ان ساری پرویجنز کو چاہے آپ چار سو بانوے سے چار سو پچانوے تک پڑھیں یا آپ جو ہیں پبلک پروسیکیوشن ایک جو پنجاب کا ہے دوزار چھے کا اس کے اندر سیکشن ایٹ نائن ٹین کو پڑھیں اور اس کو اس کے ساتھ دو سے اکتالیس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ بھی فرق جو ہے وہ نہیں رہتا اور یہاں پہ بھی یہ ڈیفائنڈ ہے کہ پولیس ریپورٹ جو ہے وہ اس پہ جو بھی پروسیکیوشن انیشیئٹ کی جائے گی that shall be conducted by the public prosecutor but to the extent of the difference کہ یہاں پر یہ difference موجود ہے کہ یہاں پر public prosecutor کا جو ہے واضح طور پر ذکر نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ جس وقت پرویئنس کے اندر جاتے ہیں نیکس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ cognizance ویسے ہی جو direct اور interact میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اسی طرح پولیس ریپورٹ سبمیٹ ہونے کے بعد جس وقت پہلی سٹیج آتی ہے تو ہمیں پہلا فرق جو ہے وہ ملتا ہے جو charge frame کرنے سے پہلے یا commencement of trial سے پہلے یہ میں آپ کو پہلے explain کر چکا ہوں کہ دو سٹیجز ہیں initial stage پہ ایک جس وقت code process issue کرتی ہے 190 کے تحت cognizance لینے کے بعد تو وہ initiate کر رہی ہے کسی بھی trial کو اور جس وقت charge frame کیا جاتا ہے تو that is commencement of the trial تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ magisterial trial کے اندر 241A کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو summary trial ہوں گے یا ایسے trial جس کے اندر صرف جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا ایسے trial جس میں چھ ماہ سے کم سزا موجود ہے ان سارے trials کے اندر جو ملزم ہے اس کو نقول تقسیم کی جائیں گی کچھ copies documents کی نقول تقسیم کی جائیں گی وہ سات دن کے بعد جو ہے اس میں trial commence کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں session trial کے اندر تو وہاں پر یہ بات تحریر نہیں ہے کہ سات دن کے بعد کیا جائے گا بلکہ اس کے اندر یہ سات دن کے اندر اندر trial کو commence کرنا ہے نقول تقسیم کرنے کے بعد اب نقول کون کون سی تقسیم ہوگی اس کے اندر بھی فرق موجود ہے کہ جو magisterial court ہے وہاں پر تین طرح کے قاوض تحریر ہیں جو ملزم کو دینے جن کی نقول prosecution ساتھ لگا کے بھیجتی ہے اور وہ ملزم کو code free of course جو ہے وہ supply کرتی ہیں اس میں 161 جو ہے اس کی جتنے بھی گواہان ہیں ان کے 161 کے بیانات اور جتنے ملزمان ہیں ان کی نمبر کے مطابق وہ copies ہر ملزم کے لیے ایک سیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا پھر 164 اگر کوئی record کی گئی ہے during course of investigation then اس کی بھی copy جو ہے وہ ملزم یا ملزمان کو دی جائیں گی اور lastly inspection note جو کہ اکثر ہم لوگ جو ہے وہ misunderstand کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نقشہ موقع ہے مگر یہ inspection note ہے جو کہ پہلی زمنی کے اندر investigation officer first visit of the place of as for police rules وہاں پر جا کے جو وہ inspection note تحریر کرتا ہے کہ اس نے موقع پہ کیا دیکھا اور کیا کیا وہاں پہ اس کی جو directions ہیں اس place of occurrence کے ارتکرد north west east میں کہ وہ کیا کیا موجود ہیں موقع پر کیا کیا وہاں پہ اس کو نظر آیا کوئی آگر برامتگی ہوئی یا اگر جیسے کوئی hurt ہے blood ہے اس type کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ infection note کے اندر جو ہے پہلی زمنی کے اندر تحریر investigation officer صاحب کرتے ہیں تو یہ وہاں پر یہ inspection note جو ہے اس کی copy بھی ملزم کو دی جاتی ہے لیکن دوسری طرف آئیں گے تو 265C کے اندر جو ملزم ہے اس کو جو نقول دی جاری ہیں اس کے اندر سب سے پہلی نقل جو ہے وہ first information report کی ہے جو کہ ان کو ملزم کو دی جاری ہے اس کے علاوہ first information report جس کے فائی آر بھی کہتے ہیں فائی آر فائی آر کے بعد پولیس report دی جائے گی اس کی copy بھی ملزم یا ملزمان کو دی جائے گی اور یہ پولیس report وہی ہے جو conclusively 173 کی shape میں جس کی form میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ اسے چو تحریر کر کے 173 کے مطابق through public prosecutor عدالت میں بھیجتا ہے تو یہ public prosecutor جو ہے اس کو scrutinize کر کے عدالت میں بھیجتا ہے تو یہ جو 173 سی آر پی سی ہے یہ پولیس report بھی اس کو copy ملزم کو دی جائے گی جس کے اندر crux of the whole investigation آخری column کے اندر تحریر کی جاتی ہے by the sho اور اس کو جو ہے وہ under signatures and stamp جو ہے وہ public prosecutor صاحب کے پاس submit کرتے ہیں اور عدالت میں اس طرح transmit ہوتی ہے تو یہ copy بھی جو ہے یہ دوسرا difference ہے کہ یہ نقل بھی آپ کو medisterial trial کے اندر نہیں ملتی اس کے علاوہ وہی 161 اور 164 کی copies یہاں پہ دی جائیں گی اور inspection note وہی والا ہے لیکن اس کے اندر specific words recoveries کی بھی تحریر ہے کہ اگر کوئی note تحریر کیے گئے ہیں about any recoveries if any covered بھی use ہویا تو وہاں پر وہ recovery notes جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے to the accused this also show the shows the seriousness of the defense to be taken by the accused کہ یہاں پر اس کو medisterial trial سے زیادہ کاغذات جو ہیں وہ دیے جارے ہیں to enable himself to defend before the court or to provide the same to his lawyer for making any defense or whatsoever تو یہاں پر یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ اضافی ہیں اور difference موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ کو فرق بتا چکا ہوں کہ یہ copies دینے کے بعد session trial کے اندر جو ہے وہ سات دن کے اندر اندر charge frame کیا جائے گا وہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے وہ چھٹے دن بھی ہو سکتا ہے جبکہ session magisterial trial کے اندر یہ نقول تقسیم کرنے کے سات دن کے بعد جو ہے وہ کم سے کم سات دن کے بعد جو ہے وہ charge frame کیا جائے گا تو یہ آپ کا جو difference ہے باقی جو private complaint ان دونوں میں تحریر ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم دونوں کے اندر common پائی جاتی ہیں لیکن یہ فرق جو میں بتا چکا ہوں یہ نقول کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ چونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیشن کوٹ کے اندر سارے غریبی اس نیچر ہیں تو یہاں پر آپ کو سمری ٹرائل یا چھ ماہ کی سزا والا جو تحریر ہے دو سو اکتالیس میں وہ بھی آپ کو دو سو پیسٹ سی میں نہیں ملتا اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو چارچ ہے دو سو بیالیس کے تحت وہاں پر آپ کو ورڈ فارمل یو ملتا ہے جس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہ بھی ایک فرق ہے جو آپ کو دو سو چکا ہوں کہ دو سو انچاس اے جو ہے سی ار پی سی وہاں پر آپ کو ایٹینی سٹیج ایکویٹل کی دو گراؤنڈ ملتی ہے نمبر ون کہ اگر چارج گراؤنڈ لیس ہو جائے اور نمبر دو اگر پروبیبیلیٹی او دی کنوکشن نہ ہو لیکن سیشن ٹرائل کے اندر آپ کو صرف ایک گراؤنڈ ملتی ہے جہاں پہ اگر پروبیبیلیٹی او دی کنوکشن موجود نہ رہے تو ات مینز کہ جو سیشن ٹرائل ہے نہ اس کا چارج جو ہے فاربل ہوتا ہے اور نہ ہی یہ چارج کبھی گراؤنڈ لیس ہوگا بلکہ یہ آلٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ انہیں دیکھنا ہے کہ پروسیس ایشو کرنا یا نہیں کرنا چارج فریم کرتے بھی میجیسٹیٹ صاحب کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ دیکھیں کہ چارج فریم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا میٹیریل موجود ہے یا نہیں موجود ہے لیکن اگر وہ چکے ایک کوانٹم آورک ان کے پاس زیادہ ہے اور اگر ایسا کوئی چارج فریم کر بھی دیا جائے تو وہ نیکس ٹی بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کے اوپر گراؤنڈ لیس ہو گیا اور اس کو چارج گراؤنڈ لیس کر سکتے ہیں اور یہ ہی ایک ریزن ہے کہ یہاں پر تھوڑے چی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی ہے ریش ورک کی وجہ سے یا نمبر آف اف افنس اس ٹو بی ٹرائیڈ بائی دی میجس کے اس پر شیڈول ٹو کہ وہ فارمل چارج فریم کر سکتے کرسری لک دے کے ایک پرائمہ فشائی میٹیریل کو پڑھ کے وہ فارمل کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ انیشیئٹ کر دیں گے ٹرائیل کو اور کمنسمنٹ آف ٹرائیل کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی آپ فارمل چارج فریم نہیں کرسکتے بلکہ آپ پابند ہیں کہ آپ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو پروسیکیوشن نے بھیجے ہیں اور جتنی بھی جو سفیشنٹ گراؤنڈس ہیں اس کو ایولویٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اس میٹیریل کے مطابق سفیشنٹ گراؤنڈس اور پروسیڈنگ فردر موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر تو ہیں تو اس صورت کے اندر آپ پھر جا کے ایک کنکریٹ چارج وہ ایڈ سٹیج بھی ڈیکلیر کر سکتے ہیں کہ سفیشنٹ گراؤنڈس موجود نہیں ہے لہذا وہ اس سٹیج کے اوپر بھی ایکویٹ یا ڈس چارج کر سکتے ہیں لیکن اگر چارج فریم کر دیں گے تو اس سے گو تھو کریں گے اور گو تھو کرنے کے بعد چارج فریم کریں گے جو چارج کبھی بھی گراؤنڈ لیس نہیں ہوگا سو دس اگر ڈیفرنس بیتوین سیشن ٹرائل اور میجیسٹری ٹرائل اور چارج اور چارج بھی فریم بھی بھائی 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 کوڈ بھائی